السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل مولانا تارق جمیل اور قرآن خانی سے متعلق جو ایک درس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے قرآن خانی کے ڈیٹ کا ایران کیا اور دیوبند کے ہاں جہاں سے مولانا تارق جمیل کے تعلق ہے تعین کر کے آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے تو اس زمین میں جو چار نکات پر میں نے آپ سے بات کی تھی جن چار نکات کو دلیل بنا کر دیوبند کے لوگ قرآن خانی کا اعلان کر کے قرآن خانی کرانے کے جو مخالف ہیں تو اس میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث کو میں نے ذکر کیا تو بعض حضرات نے کہا کہ سر یہ حدیث کا آپ نے بتایا تو ہے کہ دیوبند والے سے استعمال کرتے ہیں ایک جواز کے طور پر لیکن اس حدیث کا ریفرنس کیا ہے وہ حدیث بتاتا چلو کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے اور وہ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن خانی جب کروائی جائے تو قرآن کی تلاوت صحیح کی جائے غلط نہ پڑھا جائے ورنہ پھر پڑھنے والا اس حدیث کا مزداق ہوگا کہ بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے اچھا سنی حضرات جو ہیں ان کے ہاں تو قرآن خانی کا کرنا بلکل ٹھیک ہے دیوبند کے ہاں قرآن خانی کا کرنا ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے اندر چند شقیں لگاتے ہیں اچھا اب آ جائیں اس روایت کی طرف کیونکہ یہی آج کے درس کا مین پوائنٹ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس روایت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے ہاں صحابہ کے اقوال ہیں حضرت عناس بن مالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اقوال ہیں تو صحابی کا جو قول ہوتا ہے اسے حدیث کی زبان میں اثر کہتے ہیں الف ف رے اور بعض محدثین نے بازابتہ صحابہ کے اقوال پر حدیث کی کتابیں لکھیے انہیں الاثار کہتے ہیں جو اثر کی جمع ہے تو ان کا یہ اثر ہے اور یہی قول پھر میمون بن مہران کا بھی ہے کیونکہ ایک تابعی ہے تو میں آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں یہ کہاں کہاں یہ اقوال اور اثر آتے ہیں حضرت عناس بن مالک کا جو اثر ہے اسے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے لیکن اس میں سند نہیں پیش کیا عناس بن مالک سے یہ آپ نے روایت ذکر کیا کہ بہت سے روک قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑڑے ہوتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کو بغیر سنت کے ابن الحاج مالکی نے المدخل میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کتنے ہی قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ایک مثال سے بھی سمجھایا وہ مثال آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو بات ذرا واضح ہو جائے آپ نے کیا فرمایا کہ وہ قرآن میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ خبردار علی لعنت اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے حالانکہ وہ خود بہت بڑا ظالم ہوتا ہے یعنی ظالم قرآن پڑھ رہا ہے ان آیتوں پر سے گزرتا ہے اور ان آیتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کر اس سے کوئی ہدایت نہیں لیتا ظلم کرنا بند نہیں کرتا تو ایسے قرآن پڑھنے والے جو قرآن پڑھتا تو ہے پر اس سے ہدایت نہیں لیتا وہ قرآن کی لعنت کا مستحق ٹھہر سمجھائی بات آپ تو اب آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال سے بھی اس بات کو سمجھا دیا ہے اچھا اسی طرح مہران بن محمود اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے حضرت آئیشہ صدیقہ سے ابن الحاج مالکی نے المدخل میں ذکر کیا اس کی جلدو صفحہ 295 اور اسی طرح جو ہے آپ سے میں وہ بھی ذکر کرتا چلو جو مہران بن محمود جو ایک تابعی ہے ان کا قول ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے تفسیر القرآن العظیم لی ابن ابی حاتم اس میں حدیث 8484 جلد پانچ صفحہ 1482 اس میں حدیث لاتے مہران ابن محمود رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں فرماتے روایت کرتے کہ یقیناً آدمی نماز پڑھتا ہے اور قرآن میں اپنے آپ پر لانت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی ان آیات سے گزرتا ہے کہ اللہ علیہ والیمین کے خبردار ظالموں پر اللہ کی لانت ہے حالانکہ وہ خود ظالم ہو اب یہ میں نے آپ سے آثار شیئر کر دیئے اقوال شیئر کر دیئے اب اس میں تشریح میں آ جاتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے پر تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اپنے بہت سے پڑھنے والوں پر لانت کرتا ہے احیاء علوم الدین کی شرائط حاف السادہ المتقین میں اس قول کی تشریح سے اس اثر کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ بعض اسلاف نے فرمایا کہ ایک بندہ جب قرآن کریم کی کوئی سورہ شروع کرتا ہے تو قرآن کریم اس کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اس کی قیرت سے فارغ ہو جاتا ہے اور ایک بندہ جب قرآن کی کوئی سورہ شروع کرتا ہے تو قرآن کریم اس پہ لانت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اس کی قیرت سے فارغ ہوتا ہے تو کہا گیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو جواب میں فرمایا کہ جب قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے یعنی اس کے عوامر و احکام کو پورا کرے اس کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے تو قرآن اس کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو لانت کرتا ہے یہ اس کی ایک تشریح آگئی بعض علماء نے فرمایا کہ بندہ بساوقات تلاوت کرتا ہے تو اپنے اوپر لانت کرتا ہے حالانکہ اس کا پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ آیت پڑھا ہوتا ہے مثال کی طور پر کہ قبردار ظالموں پر اللہ کی لانت ہے حالانکہ وہ خود اپنے اوپر یا دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو ایسا پڑھنے سے وہ اپنے اوپر خود لانت کر رہا ہوتا ہے اچھا اسی طرح وہ ایک آیت سے گزرتا ہے کہ اللہ لانت اللہ علی القاذبین کے خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے حالانکہ وہ خود جھوٹوں میں سے ہوتا ہے خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ان الفاظ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے بلکہ حضرت انس کا اثر ہے حضرت عائشہ کا اثر ہے لہٰذا اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں ہو سکتی تو احیاء علوم الدین جلد ایک صفہ 274 اتحاف السادہ المتقین بشرح احیاء علوم الدین یہ جو میں نے آپ سے اس کی شرح بیان کی ہے اتحاف السادہ سے اس کی جلد چار صفہ 469 پر یہ شرح بیان ہوتی ہے پھر تقریب تہذیب کی جلد کی صفہ نمبر 585 پر بھی میمون بن مہران سے جو آتا ہے قول وہ اس میں ذکر ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ تفصیلات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو دیوبندی حضرات نے یہ جو ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ قرآن کریم کے قرآن خونی کو انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑ کے جو معاملہ بیان کیا ہے یہ جو اس کی شرح ہم نے دیکھی اس میں قرآن کریم کے تلفز میں غلطی کر جانا دانستہ نہیں اف کورس ان نوئنگ لی یا تجوید کا ٹھیک نہ ہونا یہ قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے مشق یہ کرتے رہنی چاہیے کہ قرآن احسن طریقے سے پڑھتا رہوں نیتوں کی بات ہے نا یہ سو اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں کتاب آداب تلاوت القرآن میں ذکر کیا ہے اور لیکن اف کورس ہر بات کی تحقیق ہر بات کے سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نہیں ہے بلکہ کیا ہے اثر اثر کیا ہوتا ہے کسی صحابی کا قول ہوتا ہے یا صحابیہ کا قول ہوتا ہے تو یہاں ہم نے حضرت انس بن مالک کا قول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھا اور ایک تابعی کا قول رکھا ہے بار بار باتیں میں آپ کو اسی لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اسی حدیث کو جو حضرت انس بن مالک سے جو اثر آتا ہے اس کے متعلق علی حضرت کیا فرماتا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو تجوید کے باب میں بھی لیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو یہ فرض عائن ہے یہ کیا ہے تم پہ فرض عائن ہے ہر ایک کے لئے لازم ہے اس لئے اپنی نمازوں میں وہ صورتیں پڑھو جو تمہیں اچھی طریقے سے صحیح طور پر یاد ہوں اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صحیح طور پر صورتیں یاد نہیں ہیں تو اس کی مشک کرو آج کل کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے اگر آپ کو مسجد کے امام صاحب وقت نہیں دے رہے موزن صاحب وقت نہیں دے رہے حافظ صاحب وقت نہیں دے رہے تو جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے میرا یہ درست سن رہے ہو اسی طرح کوئی قرآن کریم کی ویڈیو لگا لو آڈیو لگا لو ایم پی تھری لگا لو اس میں ایک ایک آیت سنو سورہ فاتحہ سے آغاز کرو اس کو ریپیٹ کرو اپنی آواز کو ریکارڈ کرو اور پھر اس سے کمپیر کرو کہ آیا میں ویسا ہی پڑھ رہا ہوں جیسا کہ سن رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں نا کئی آسکتی ہیں اگر آپ محنت کرنا چاہے تو آلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ بغیر اس کے نماز پتہاً باطل ہے یعنی کہ اگر تم قرآن ہی سہی نہیں پڑھتے تو پھر نماز کیسے ہوگی تمہاری تو اس لیے نماز کیلئے محنت کرو فتاوہ رزویہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر 253 تو اللہ عزوجل کی ہم پہ بڑی رحمت ہے ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں انٹرنیٹ ہے فون ہے ہم جب پچاسوں گھنٹے انسٹاگرام کی ریل دیکھنے میں فیس بک کی ریلز دیکھنے میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے شورٹس دیکھنے میں ٹک ٹاک دیکھنے میں لگا سکتے ہیں تو اتنی سہولتوں کے بعد قرآن کریم میں محنت کیوں نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں آلہ حضرت کہ بلا شبہ اتنی تجوید جس سے حروف جو ہیں وہ آسانی سے اس کے مخارج سے ادا ہو اور غلط پڑھنے سے بچیں یہ بھی فرض عین ہے یعنی ٹھیک ہے تو غلط خوانی جسے کہتے ہیں غلط پڑھنے سے بچنا یہ بھی فرض عین ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھ سفار تھری فورٹی تھری تو اسی لیے اس کو آپ دلیل بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو قرآن کریم پہ محنت کر سکتا ہے پھر محنت نہیں کرتا تو وہ بھی تو قرآن کی خلاف عمل کر رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے مجھے کیسے پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو آہستہ آہستہ پڑھو مجھ میں تدبر کرو مجھ میں غور و فکر کرو اور یہ آدمی جو ہے قرآن کو بڑا لائٹلی لے رہا اس پہ محنت نہیں کر رہا اچھا اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی عاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف میں رات دن پوری کوشش کرے کہ وہ صحیح طور پر ادا ہوں تصحیح تصحیح یعنی حروف کا صحیح طور پر پڑھنا بہار شریعت جلد ایک صفہ پانسو ستر تو اگر ہم بھی درست قوائد و مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے پاس مواقع موجود ہیں اگر ہم محنت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں کار فرما ہیں جو آپ کو یہ سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کے اطراف و اکناف میں موجود ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں تو یہ سہولتیں ہمارے علاقوں سے زیادہ موجود ہیں یہاں پر تو ہمیں مسافتیں کر کے جانا پڑتا ہے وقت لے کے انتظار کرنا پڑتا ہے وہ پورے شہر میں ایک حافظ ہوتا ہے پورے پورے شہر میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے پورے شہر میں ایک حافظ بھی نہیں ہوتا برابر والے شہر میں جانا پڑتا ہے وہ بھی اب ایسے حالات پیدا ہو گئے پہلے تو یہ تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں صرف حفاظ ہوتے تھے اور وہ بھی وہ جو پاکستان انڈیا سے آتے تھے اب تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہاں پر اپنے حفاظ یہاں سے یہاں کے مدارس سے جو ہے وہ حفظ کر کے نکل رہے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آگے حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 5072 اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر قرآن کا پڑھنا آسان نہیں ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے بھی دو عجر ہیں کیوں؟ ایک تو محنت کر رہا ہے دوسرا گیو اپ نہیں کر رہا یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث 798 تو اللہ سے دعا یہی کرنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کریم صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہاں لوگوں کی کانسنٹریشن کیا ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن جو آپ نے پڑھا ہے آپ نے صحیح بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ عمل ہے تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت تو یہ روایت آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے قرآن کریم پڑھنے سے ڈسکریج نہیں ہونا ایسا نہیں کہ بھئی مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں پڑھوں گا ہی نہیں کچھ نہیں نہیں محنت کرنی ہے اس کو غلط معنی میں نہ لیں آپ کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں انکریج کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں سبر کے ساتھ محنت کے ساتھ اس قرآن کو سیکھیں سمجھیں تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے قبر میں ہمارے لیے یہ ایک ڈھال بنے ہمیں عذاب سے بچائے اللہ کے حکم سے اسی لیے یہ بہت ضروری ہے بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اگین سنی حضرات کے ہاں قرآن خونی کا کرنا بالکل جائز ہے ان شرائط کو ہم نہیں لگاتے لیکن دیوبند کے لوگ یہ شرائط لگا کر مقید کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کے اپنے لوگوں پر یہ بات آتی ہے تو وہاں پر وہ شرائط جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ implemented ہوتی نہیں نظر آتی implement ہوتی نہیں نظر آتی بلکہ وہ ان شرائط کو ذکر ہی نہیں کرتے لیکن اگر سنی حضرات کریں تو وہ پھر ان شرائط کو بار بار repeat کرتے that is unfair and that is not acceptable السلام علیکم